امریکہ پر کیوں الزام دے رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ نے سازش کی بڑا انتشاف سامنے آیا ہے شیخ رشید صاحب نے امران خان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مت تلجھیں اب انتخابات کی تیاری کریں ادھر 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 علج کر اپنا کام خراب نہ کریں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ رینیو کرنے کے لیے یا جاری کرنے کے لیے حکومت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے صاحب کا حکومت نے اور پنجاب کے انتخابات ہیں وزیر علیہ پنجاب کے جو ہوں گے پرسوں امران خان صاحب کا جلسہ ہوا رات گئے اور بڑا بھرپور جلسہ تھا پشاور میں پہلا جلسہ تھا اور یہ جلسہ امران خان صاحب نے اپنی حکومت گرانے کے خلاف جو مہم شروع کر رکھی ہے جس کو وہ تحریک میں بدلیں گے اور یہ تحریک آگے چل کر لاک ڈاؤن اور ملگیر ہڑتال اور نا جانے کس کس میں بدلنی ہے اور وقت کم ہے امران خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ماہ کے اندر اندر مجبور کر دیں گے کہ حکومت کو گرا دیں امران خان صاحب کی تقریر پر اگلے بھی لاغ میں بات کروں گا میں لیکن اس سے پہلے کچھ اور معاملات ہیں تو امران خان صاحب نے راج و خطاب کیا اس خطاب کے نکات میں اگلے بھی لاغ میں گزارش کروں گا لیکن جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کے ساتھی امران خان صاحب کے انہوں نے خان صاحب کو ایک مشورہ دیا اور پھر ان کو مشورہ ایک اور طرف سے بھی آیا ہے ان کی طرف سے بھی امران خان صاحب کو ایک مشورہ آیا ہے جنہوں نے امران خان کی حکومت گرائی ہے نہ صرف امران خان کیلئے مشورہ آیا ہے بلکہ امران خان کا ساتھ دینے والے پرویز الائی کے لیے بھی کہ بھائی سیاسی دھارہ میں واپس آ جائیں اگر مچھلی پانی سے باہر رہتی ہے تو پھر وہ سروائیو نہیں کرتی پانی اندر ہی رہ کر جو کچھ کرنا ہوتا ہے لہذا سیاسی دھارہ میں واپس آ جائیں تو پہلے میرا خیال ہے میں شیخ رشید صاحب سے آغاز کرتا ہوں شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر چار آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کس طرح باتیں کرتے ہوتے ہیں گیٹ نمبر چار کو لے کر میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے اور نواز شریف گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں وغیرہ وغیرہ اور اب جب ان کے اتحادی عمران خان الزام لگا رہے ہیں انہی پر جن کے متعلق شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کچھ مئنہ پہلے کہہ کرتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ صفحہ ایک ہے کچھ بھی ہو جائے نواز شریف جو ہے وہ اب ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے فوج نے نواز شریف پر کٹھا لگا دیا ہے شہباز شریف پر کٹھا لگا دیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتے یہ باتیں کرتے تھے شیخ رشید صاحب اور اب جب عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیجا گیا اور عمران خان صاحب نے ایک بیانیاں بنایا جس پر میں آتا ہوں کہ بیرونی ساتھ شالہ بیانیاں کیوں بنایا عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھی پہلے جو اس دوران عمران خان صاحب نے جو دھول اڑائی اس دوران اس کا ذکر نہیں ہوا لیکن بڑے کھلاڑی نے یہ بات دو ہزار انیس میں بتا دی تھی تو وہ کیا بات تھی کیا ہونے جا رہا تھا عمران خان کے خلاف یا ان کے متعلق کس چیز کا ڈر تھا اور کس سے بچنے کے لیے احتیاطاً حفظ معتقدم عمران خان صاحب نے یہ بیانیاں بنایا اس پر بعد میں بات کرتا ہوں لیکن شیخ رشید صاحب اب عمران خان صاحب کو کیونکہ پہلے وہی کہتے تھے کہ عمران خان اور فوج ایک ہی ہیں جو فوج بیس سالہ منصوبہ بناتی ہیں جو مرضی کر لے عمران خان کا کچھ نہیں ہوگا عمران خان نہیں جا سکیں گے جب عمران خان گئے تو عمران خان صاحب نے خود بھی اس طرف اشارے کر دی ہے کہ جی مجھے گرانے والوں میں یہ بھی شامل ہے تو عمران خان نے اپنی زبان سے تو اس طرح بات نہیں کی لیکن ان کی جو سوشل میڈیا پر جو ٹیمیں ہیں وہ ادھر الزمات لگا رہی تھی اور عمران خان صاحب بزاتے خود اس سازش میں اداروں کو بھی ملک اس قرار دے رہے تھے تو شیخ رشید صاحب نے کہتے ہیں نا دانا دوست نازان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے تو شیخ رشید صاحب عمران خان کے لیے ہمیشہ نازان دوستی ثابت ہوئے عمران خان نے اپنی زبان سے نہیں کہا فوج چولجنے کی بات انہوں نے نہیں کی لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب وہ کہتا ہوں کہ فوج سے نہ الجیں نواز شریف شہباز شریف وہ فوج سے الجے تھے اب انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لی ہیں آپ اپنے معاملات خراب نہ کریں آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں فوج کے ساتھ اور انتخابات کی تیاری کریں یعنی جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو مان لیں اس فیصلے میں سازشیں جو جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ سازش میں تو پوزیشن کے اوپر تو بے شک آپ علامات لگائیں لیکن ادھر ادھر نہ دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر نواز شریف تو سروائیو کر گیا تھا آپ شاید سروائیو نہ کر سکے اس طرح کے مشورے شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں ہاں شیخ رشید صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو absolutely not کہنے کی سزادی گئی ہے اب شیخ رشید صاحب ملک سے باہر جانے کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں گے کہہ رہے ہیں میں عمرے پہ جاؤں گا عمرے سے واپسی شیخ رشید صاحب شاید ان کی کرے یا ان کو کم از کم یہ ہو کہ جب تک یہ پتا چلے کہ یہ انتقام والا معاملہ نہیں کرے گی مسلمی قنون کی حکومت یا اعتادیوں کی حکومت جو کہ کہہ رہے ہیں برملہ کہہ رہے ہیں میں کل سن رہا تھا خواجہ سعاد رفیق صاحب کو اور آسیز زردائی صاحب کا بھی انٹریو تھا باقیوں کا بھی کہ ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے ہمیں اپنا خواجہ سعاد رفیق صاحب کہہ رہے تھا کہ ہمیں اتنے معاملات ہیں ملک چلانے آئے ہیں ہم انتقام کرنے نہیں ہے عمران خان جلسے کرتے ہیں تو جلسے کریں جو بیسک جو چیز جو اس حکومت کو بچا بھی سکتی ہے عمران خان کا جو ملبہ اس کے نیچے دبنے سے وہ ہے کارکردگی یہ حکومت اگر کارکردگی دکھائے گی جو آئی ہے جس کو دو تیس نین ہوئے ہیں اگر کارکردگی دکھائے گی تو پھر عمران خان کے ملبے سے بچ جائے گی ورنہ اسی ملبے میں دھم جائے گی لیکن اس کا سنہاری اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت مقدمات کے پیچھے نہ پڑے یہ حکومت اس طرف توجہ نہ دے عمران خان صاحب کی طرح کہ روزانہ صبح اٹھ کے پوچھے کہ یہ کتنے لوگ گرفتار کی ہیں کتنے مقدمات بنائے ہیں یہاں تک میری ایک ہماری ایک امنے سے بات ہوئی انہوں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی اور پھر وہ دوبارہ بتا رہے تھے کہ انٹی کرپشن کو کہتے تھے کہ جی امنے صبح مجھے گرفتار چاہیے عمران خان صاحب خود وزیر اعظم خود بشیر میمن صاحب کے انکشافات آپ کے سامنے ہیں تو جب وزیر اعظم خود انتقام میں اس میں ہوتے تھے سارا ان کا فوکس اس طرف ہوتا تھا تو پھر حکومت کہاں چلنی تھی ظاہر نہیں چلنی تھی اور پھر انجام یہی ہوا تو یہ حکومت جو ہے یہ حکومت اگر انتقام کی طرف جائے گی جو عمران خان نے کیا تو پھر یہ بھی نہیں چل پائے گی تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے کے لئے جا رہا ہوں ان کو وہاں جائیں گے کچھ عرصہ ہفتہ دن پندرہ دن شاید قیام کریں اور اس کے بعد ان کو لگے گا کہ اب انتقام شروع ہو گیا ہوا ہے یا گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں تو پھر واپس نہیں آئیں گے ورنہ واپس آ جائیں گے کیونکہ شیخ صاحب جیل جانے میں اب اس عمر میں جیل نہیں جا سکتے شیخ صاحب تو بہرحالو شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو تو دیا ہے یہ مشورہ اب اگلا پنجاب کے انتخابات وزیر اعلیٰ کے اس پر میں بات کر لیتا ہوں پھر نوازشری صاحب کا معاملہ پھر وہ جو عمران خان صاحب کو اور پرویز الہیٰی کو مشورہ جو دیا گیا ہے صاحب مشورہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا تین اپریل کو تین اپریل کو اجلاس نہیں ہوا چھے اپریل کو چھے اپریل کو نہیں ہوا پرویز الہی صاحب سولہ اپریل کو لے گئے معاملہ معاملہ چلا گیا تھا عدالت میں کل لاہو رائی کونڈ نے مسلمی قنون کی درخواست مسترد کر دی انہوں نے کہا سولہ اپریل تک اس سے پہلے انتخابات بیچ میں دو ہی دن تھے نا پرسوں انتخابات ہونے تو زیادہ زیادہ کل اگر لاہو رائی کونڈ حکم جاری بھی کرتی تو پندرہ کا کرتی زائر ہے پندرہ تک کھونا تھا تو وہ سولہ کو انتخابات ہونے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے پنجاب میں کہ پنجاب میں پرویز الہی نے ٹکر دی ہوئی ہے مرکز میں تو کوئی خاص اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتحادیوں کو اتحادیوں نے حساب کتاب پورا رکھا ہوا تھا حساب کتاب تو پنجاب میں بھی پورا ہے لیکن یہاں پر پرویز الہی صاحب وہ پرانے کھلا رہی ہیں عمران خان صاحب کھلنڈرے کھلا رہی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کے تھوڑا سا اپنا نقصان کر گئے ہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان کر گئے ہیں لیکن وہ نقصان ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے اس ڈیمیج کا کوئی ہو جائے وہ کنٹرول کر لوں اس کا ازالہ ازالہ ہی بہتر لفظ ہے ازالہ ہو جائے کوئی نہ کسی کسی طریقے سے تو وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میٹنگیں کر رہے ہیں شو بھی کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی کہ جیتنے لوگ میرے ساتھ ہیں کل بھی انہوں نے کچھ ڈیوینز کے جو ایم پی ایز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی مستعفی وزیر اعلی جو ہیں ان کے پروی اپنا کیا نام ہے ان کا عثمان بزدار صاحب سو پلس نمبر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے اور جو بہاوتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر ترین علیم خان گروپ تو اس کے بعد تو نہیں لگتا کہ پروی جلائی صاحب کو اپنا نمبر پورا ملے گا اگر نمبر پورا ہوتا تو پھر یہ تھپڑوں شپڑوں والی کہانی ہیں جو کل میں نے آپ کو بتائی دی وہ نہ چل رہی ہوتی تو بہرحال صرف ایک دن ہے اور ایک دن کے بعد یعنی پرسوں پنجاب کی پگ کا تخت لاہور کا فیصلہ ہو جائے گا اگر یہ تخت لاہور پر وزیراعظم صاحب کے صاحب زادے بیٹھتے ہیں یا پھر ان کے منعرف یعنی جنہوں نے پروی شہباز شریف صاحب کے ساتھ آسف زرداری صاحب کی گارن ٹی پر ڈیل کر لی تھی بہاہدہ کر لیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے وزیراعظم بنو گا اور آپ کا ساتھ دوں گا اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا کے اعلان کر کے نہ عمران خان کو بچا آپ آئے نہ اپنی یہاں پر پنجاب میں بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بچتے ہیں یا وزارت تعالی اپنا لے پاتے ہیں نہیں لے پاتے ہیں اگر وزارت تعالی نہیں لے پاتے تو پھر اسپیکر شپ بھی جائے گی ظاہر ہے پھر وہ اسپیکر کے خلافی تحریک طرح محتمات آئے گی جس طرح مرکز میں عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں رہا نہ اسپیکر نہ ڈپٹی اسپیکر بھی ابھی تو بیٹھے ہوئے لیکن بہرحال ریزائن کا اعلان انہوں نے بھی کیا ہوا ہے ایک تو یہ معاملہ ہے اب دوسرا معاملہ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ شہباز شریف نے وزیراعظم بنتے ہی جو پہلے احکامات جاری کیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نواز شریف صاحب اور عساق ڈار جن کے پاسپورٹ نواز شریف صاحب کا تو ختم ہو گیا تھا شیخ رشید صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ جی ان کو نہیں جاری کیا جائے گا پاسپورٹ وہ مفرور ہیں بھگونے ہیں وغیرہ وغیرہ اصل میں تو عمران خان صاحب کی منشاہ نہیں تھی کہ پاسپورٹ جاری کیا جائے نواز شریف صاحب کو تو جو پہلا حکم شہباز شریف صاحب نے جاری کیا تھا وہ یہی تھا نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کا اجراح تو اب پی ٹی آئی جو صاحب کا حکومت ہے اور آج کی اپوزیشن ہے فزانی پارلیمنٹ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں ابھی تک استفعہ والا معاملہ انہوں نے ایسے ہی لٹکایا ہوا ہے ابھی تک استفعہ انہوں نے دیئے نہیں ہیں کل میں نے اپنے وی لاغز میں آپ کو گزارش کی تھی پرسوں میں نے بتایا تھا کہ استفعہ اسپکر کے پاس اسپکر سیکریٹریٹ میں نہیں گیا دوسرا میں نے ٹیکنیکل ہی آپ کو بتایا تھا کہ استفعہ جو ہوتے ہیں میں نے ایم پی اے کے وہ ہاتھ سے لکھے ہونے چاہیے وہ کمپوزڈ اور ایک ہی طرح کا استفعہ نہیں چلتا انہوں نے ایک ہی طرح کا استفعہ اس پر صرف نام لکھ دیا جی عمران خان نام لکھ دیا فواد چوہدری نام لکھ دیا فلاں اور نیچے سکنیچر پھیڑ دیئے یہ والے استفعہ قبول نہیں ہوتے لیکن وہ بھی اسپیکر سیکریٹریٹ میں نہیں گئے اگر اسپیکر سیکریٹریٹ میں گئے ہوتے تو بھر ڈپٹی اسپیکر ان کے اپنے ہیں اگر ان کا منشاہ ہے استفعہ دینے کا تو بھر ڈپٹی اسپیکر ابھی تک بیٹھے ہوئے قائم اکام اسپیکر ہیں وہ بلائیں اور بلا کر ان کے جو ہے وہ منظور کر لیں استفعہ تو بہرحال تو وہ نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے اس پاسپورٹ کے خلاف یہ حکومت جس کا پتہ ہی نہیں پارلیمنٹ میں یہ اپوزیشن جو پتہ ہی نہیں پارلیمنٹ میں جانا چاہتی ہے کہ نہیں جانا چاہتی یا سڑکوں پر اپوزیشن کرنا چاہتی ہے وہ انہوں نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا دالت میں کہ ہم یہ حکومت گرا دیں گے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کیا جائے بھی آپ بھی چاہتے ہیں نواز شریف پاکستان واپس آئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل پائے گی اور عمران خان صاحب یوں حکومت کو گرا دیں گے تو نواز شریف کو آنے لے پاکستان یہ پاسپورٹ ان کو جاری کریں اس کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں اور پاکستان واپس آئیں ان کی حکومت ختم کریں آپ اور ان کی حکومت ختم کر کے نوازشریف صاحب کو اندر کر دیں یہ آسان ہے آپ کے لئے تو بارال یہ سارا کچھ سیاسی وہ جو ہوتے ہیں INSTENT ہوتے ہیں یہ وہ اللہ کے لے جا رہے ہیں چاہتے یہ بھی یہی ہے کہ نوازشریف صاحب جو ہے وہ پاکستان نہ آئیں نوازشریف صاحب اب آنا چاہتے ہیں پہلے نوازشریف نہیں آنا چاہتے تو یہ ان کو لانا چاہ رہے تھے اب نوازشریف صاحب آنا چاہ رہے تھے عاصف زرداری عاصف زرداری نے عمران خان کو کیا مشورہ دیا اس سے پہلے پرویز علیہ صاحب کو کہ قومی دھارے میں واپس آ جاؤ سیاسی دھارے میں واپس آ جاؤ ان کو لگتا ہے کہ جس طرف عمران خان پرویز علیہ صاحب گئے وہ سیاسی دھارہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم سے سینئے رہے ہیں پرویز علیہ صاحب حامد میر کو انہوں نے انٹریو دیا ہے اور انٹریو میں جو 2019 کو ان کا ایک انٹریو تھا جو چلتے چلتے روک دیا گیا تھا جیو پر اس وقت عمران خان صاحب کی عامریت تھی کسی کا انٹریو نہیں چلنا نواز شریف نہیں چلتے چلے نواز شریف صاحب کیلئے تو ہوتا کہ وہ مفرور ہیں تو آسف زرداری تو مفرور نہیں تھے وہ پارلیمنٹ میں پروڈکشن آرڈر پر آتے تھے اس وقت کتاب بھی کرتے تھے باد بھی کرتے تھے لیکن نہیں آسف زرداری کا انٹریو نہیں چلنے دیا گیا تھا تو اس انٹریو میں جو جو باتیں عاصر زدہری نے کی وہ حامد عمیر صاحب نے وہ سارے کلپس چلا کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جو کچھ دوہزار انیس میں کہا تھا وہ دوہزار بائیس میں سچ ثابت ہو گیا ہے اس وقت انہوں نے بارال پرویز علائی صاحب کو کے لیے کہا کہ جی پرویز علائی صاحب کو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی بچوں کو کوئی میس گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بارال وہ سینئر ہیں تو پرویز علائی صاحب تو ان کو سیاسی دھارہ میں واپس آنا چاہیے عمران خان کے لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی واپس آئیں پارلیمنٹ میں ہے پارلیمنٹ کے اندر رہ کر سیاست کریں یہ تو تھا ایک مشورہ نا مفرید مشورہ ایک کامیاب سیاستدان کا جنہوں نے ایک حکمت گرائی ہے عمران خان کی حکمت گرائی ہے عمران خان کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ دس سال کا پروجیکٹ ہے اور دس سال کا پروجیکٹ جو ہے ساڑھے تین سال میں انہوں نے پکڑ کر باہر بھینک دیا وہ سڑکوں پر جلتے جلتے کر رہے ہیں اب وہ تحریک چلا رہے ہیں اب وہ لاکڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب مشورہ دیا ہے کہ جی سیاست کرنی ہے تو سیاسی میدان ہے پارلیمنٹ کا یہاں آ کر سیاست کریں اور باقی جو انہوں نے انکشافات کیے تھے وہ بڑا انکشاف جو تھا کہ عمران خان کیوں امریکی بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی وہ کیوں بنا رہے ہیں وہ بھی انہوں نے دوہزار انیس میں بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اصل خطرہ وہاں سے ہے وہاں کچھ چل رہا ہے ان کے خلاف اور بہت بڑا سکندل تھا انہوں نے کہا تھا اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ پتا چل جاتا ہے انٹریو ریکارڈڈ تھا تو اسی وجہ سے وہ انٹریو رکوا دیا گیا تھا کہ زرداری صاحب جو بات کر لی انہوں نے کیونکہ وہ انٹریو میں وہ بھی جو چلتے ہیں خبروں میں بھی چلتا رہا تھا نا کہ بہت بڑا سکندل ہے عمران خان کے خلاف امریکہ میں وہ سکندل کیا تھا وہ اور پھر یہ جو اب عمران خان صاحب ہیں وہ امریکی سازش امریکی سازش دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر اس انٹریو کو اور آج کے عمران خان کے بیانیے کو اور تحریک ادام اعتماد اور پھر پرانے انٹریو کی کڑیہ آپ جوڑے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ امریکی جو سازش ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن پہلے چھپکلی کی کیا کہانی ہے زرداری صاحب جنہوں نے جن کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ جیل بہادری سے کٹتے ہیں جیل وہ ان کو عاصف زرداری کی طرح ہر کوئی جیل نہیں کٹ سکتا گیارہ سال پہلے رہے ابھی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اچھی خاصی انہوں نے جیل کٹی بیماری میں کٹی علالت میں کٹی اور ابھی بھی ان کا نام ای سی ال پہ ہے آج وہ نکل گیا ہوگا اب نظار ہیں ان کی اپنی حکومت آگئی یہ تعدی حکومت ہے لیکن عمران خان کی پوری حکومت میں ان کا نام ای سی ال پر تھا ان کے اپنا کیا ہوتا ہے نوازہ ہوا وہاں تو یہ پاکستان میں تھے تو بہرحال تو وہ انہوں نے بڑا بہادری سے جیلیں کٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل نہیں کٹ سکتے انتقام کی بات ہوئے ہیں میں نے کہا جیار یہ تو جیل ہی نہیں کٹ سکتے بھائی جس طرح جیلیں ہم نے کٹی ہیں مہترمہ بنیزیر بھٹو نے کٹی اپنا بھٹو صاحب نے کٹی ہم یہ عمران خان صاحب جیل نہیں کٹ سکتے ان کو دو ہفتے بیرک میں بند کرو اور دو چھپکلیاں چھوڑ دو ان کا لگ پتا جائے گا زرداری صاحب کے بقول یہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں کیونکہ جیل کی رپورٹ ہے ان کے پاس جب ان کو جیل میں رکھا گیا تھا میاں والی میں یا لاکب شاکب میں کئی رہے تھے تو کہتے ہیں میں ساری ڈائریاں لیتا رہتا ہوں نواز شریف نے کیسے جیل کٹی کہتے ہیں میرے پاس ڈائری ہے اور بھٹو صاحب نے کیسے جیل کٹی بھٹو صاحب کے دور کے لوگ مجھے جیل میں کٹ لکپت میں ملتے تھے بتاتے تھے کہ بھٹو صاحب نے کیسے جیل کٹی اور وہاں پر بھٹو صاحب نے عام کا درخت لگایا تھا جس کا پھل زرداری صاحب کہتے ہیں جب جیل میں میں تھا تو میں نے کھایا پھر میں نے یعنی زرداری صاحب نے عام کا ایک درخت لگایا جس کا پھل نواز شریف صاحب نے کھایا ابھی پیچھے جو نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہی سیم جو تھا جیل میں ایک حصہ رکھا ہوا اس میں شیاسی قیادیوں کے لیے تو اس میں بھٹو صاحب بھی تھے اسی میں زرداری صاحب بھی اور اسی میں نواز شریف صاحب بھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈائری لیتا رہتا ہوں تو عمران خان صاحب کے متعلق ان کو جیل سے ڈائری یہ آئی کہ عمران خان چھپکلی سے ڈرتے ہیں پتہ نہیں کتنی اس میں حقیقت ہے عاصف زرداری کی جیل کی ڈائری جو ہے نا جیل سے ان کو ریپورٹیں ہیں وہ غلط نہیں ہوتی ان کی وہ عمران خان صاحب لڑتے ہیں چھپکلی سے اچھا لیکن خیر یہ تو بات ان کو انہوں نے کر دی تھی لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہے اب راج گروپ کے عارف نکوی کی کہانی عارف نکوی گرفتار ہوئے تھے برطانیہ میں اپریل دوہزار انیس میں عارف نکوی وہ کردار ہیں جن کا نام فارن فنڈنگ کیس میں ہے عارف نکوی وہ کردار ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے بشیر میمن کو بلا کر کہا تھا کہ تم میرے دوست کو تنگ کر رہے ہو کیونکہ عارف نکوی جو ہے وہ اپنا پاکستان سوئی گئے اس وغیرہ کے پیسے ہیں اور ان کے ذمہیں بہت کچھ تھا بہت فراڈ سے اور بلینز کا ایک معاملہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئیے والے اور ڈی جی ایف آئیے اس وقت کے بشیر میمن صاحب کو عمران خان صاحب نے بلا لیا تھا کہ میرے دوستوں کو تنگ کرنا بند کر دو وہ عارف نکوی جب گرفتار ہوئے اپریل دوہزار انیس میں تو عارف نکوی صاحب نے نام دیا اپنے جن کو انفارم کرنا ہوتا ہے وہاں تو ظاہر محضب دنیا ہے وہاں جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا برطانیہ میں تو ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی اطلاع کس کو دینی ہے تو انہیں نے صدر مملکت پاکستان عارف علوی جنہوں نے شہباز شریف کا حالف اس لیے نہیں لیا تھا کہ جی یہ تو ملزم ہیں یہ تو بیرونی سازش ہے تو عجیب نا تماشے تو ان کا نام ان کا نمبر دیا اور دوسرا نمبر دیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا یہ بات آن ریکارڈ ہے ناقابل تردید ہے اور اس کی کبھی کسی نے تردید نہیں کی اور عارف نکوی عمران خان صاحب کے لئے فنڈریزنگ کرتے رہے پیسے دیتے رہے عاصف زرداری صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ عمریکہ میں عارف نکوی کو جب برطانیہ سے فراڈ کرتے رہے اس میں عمران خان کتنا ملوث ہیں اب زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بیانی ہے نا یہ میں نے تب ہی بتا دیا تھا اور 2019 کے انٹریوی میں یہ بات ہے یہ میں نے تب ہی بتا دیا تھا کہ یہ اپنا اس طرح کی کہانی بن رہی ہے کہ اسکینڈل بن رہا ہے عمران خان کے خلافے کھلنے جا رہا ہے باہر تو اب عمران خان حکومت تو جا ہی رہی تھی تو اپنے اوپر جو ان کے خلاف جو اسکینڈل ان کا بننے جا رہا تو امریکہ میں بنے گا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف تو امریکہ مجھے اپسولیلٹی ناٹ میں نے کہا ہے تو امریکہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسکینڈل ہے اس کے میں عارف نقبی والا اس میں عمران خان صاحب پھسکتے ہیں لہٰذا انہوں نے ایڈوانس میں یہ والا بیانیاں بنایا ہے اور پھر اپنی ذات بچانے کے لیے پورے ملک کے معاملات عمران خان صاحب نے عالمی طور پر خراب کر دی ہے بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے مددہ ہیں بورس جانسن برطانیہ کے وزیراعظم تھے اور انہوں نے جب عمران خان صاحب وہاں گئے تھے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن انہوں نے اچھا وہ کرکٹ کے بھی ظاہر برطانیہ میں کرکٹ کا کریز اس طرح پاکستان میں عمران خان صاحب کے بڑے مددہ تھے تو وہ جب گئے تھے عمران خان صاحب دہرے پر تو انہوں نے سیلفی بنوائی تھے عمران خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ سوشل میڈیا پر اسی طرح ٹرینڈز چل رہے تھے جی عمران خان چھا گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے شہبہ شریف صاحب کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم بننے کی اور کہایا کہ جی جو پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت پرانے ہیں بہت گہرے ہیں اور دو طرفہ امور دونوں ممالک کے مفادات کے لیے ہم جو ہے وہ ساتھ مل کر کام کریں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے عمران خان کے دوست حکمران جن کو عمران خان صاحب گنتے تھے چاہے وہ گلپ میں ہو چاہے چاہے وہ روس ہو پیوٹن ہو ویسے ویسے عمران خان صاحب کے امریکی جو بیانی امریکی سازش والا کے امریکہ نے سازش کی ہے اس کی قلعہ کھلتی جا رہی ہے لیکن جو عاصف زرداری صاحب نے بات کی ہے اس بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ انہوں نے یہ بات دوہزار انیس میں کی تھی اور عاصف زرداری دوہزار انیس میں ستر ارکان لے کر شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تھے نواز شریف صاحب کو کہا تھا بلکہ دوہزار انیس میں تحریکتہ محطمات کی بات کی تھی اس کے بعد انہوں نے ستر ارکان توڑے تھے جب پی ڈی ایم ٹوٹا تھا تو وہ ستر ارکان میں ساتھ ملائے تھے یعنی ٹوٹل ستر ارکان پیپلز پارٹی کے چھپن ارکان اور دوسرے اتحادی امران خان صاحب کے وہ توڑ کر شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ ستر ارکان میرے ساتھ ہے تحریک قدم اعتماد کیلئے آئیں آگے بڑھتے ہیں تو اسی وجہ سے جب وہ تب بھی 2019 میں بھی کہہ رہے تھے کہ امران خان کی حکمت ہم گرا سکتے ہیں اور پھر اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ امران خان کے خلاف امریکہ میں ایک سکنڈل آنے لگا ہے اور پھر آج جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکنڈل آنا تھا اسی وجہ سے امران خان صاحب نے یہ ایک سازش کا بیانیاں بنایا ہے کہ میرے خلاف امریکہ سے سازش ہوئی ہے تو اس بات میں وزن تو ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ